تین اکتوبر سے انہوں نے عمران خان کو اندر بند کر دیا تھا اور آج انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چار اکتوبر کو عمران خان نے احتجاج کال کیا تھا ڈی چاک میں اور تین اکتوبر سے انہوں نے عمران خان کو بلکل بلکل اس فستائیت میں رکھا ہے اتنا انہوں نے ظلم کیا ہے کہ جو نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے اول تو یہاں پہ قانون کا یہاں پہ کوئی حساب ہی نہیں ہے یہاں کوئی قانون کے اوپر کوئی چیز کی ہی نہیں جا رہی ان کو کمرے میں بند کر دیا ان کو پانچ چھ دن تو ان کی نہ بتی تھی نہ ان کو کمرہ سیل کھولا گیا اور ہم خود جیل کاٹ کے ہم یقین کریں اگر آپ اس کمرے میں بند ہو جائیں وہ چکی کا کمرہ جو ان کا ہے چھ بائے دس کا اس کے میں نے ان کو بند کر دیا نہ بجلی تھی نہ کوئی اخبار تھا ان کو کوئی انفرمیشن نہیں دی جا رہی تھی نہ ان کو پتا تھا باہر کیا ہو رہے نہ کسی کو ملاقات کی اجازت تھی نہ لوئرز کو نہ فیملی کو اور ان کا کھانا پتہ نہیں ان کو کیا دیا گیا جو ان کو پھر الٹی آئی ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے کسی کو انہوں نے انفارم نہیں کیا جیل والوں نے ہماری فیملی کو انفارم نہیں کیا ان کے لوئرز کو انفارم نہیں کیا اس کے بعد ان کی جو سائیکل تھی جس پہ وہ برزش کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں اسے ان کی ٹانگ میں ابھی ایسی ان کی کیفیت ہے کہ ان کو برزش کی بڑی یہ میڈیکلی ضرورت پڑتی ہے اسی وہ سائیکل ہے ان کے پاس جم کی انہوں نے تین ہفتے کے بعد تین ہفتے نہ ان کو جم کی سائیکل دی اور کوئی دس دن کے بعد ان کو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے باہر اجازت ہوتی تھی اس سیل میں سے نکلنے کی حالانکہ پاکستان کا قانون جو ہے جیل کا قانون جو ہے اس میں جو سازائے موت کے قیدی بھی ہیں ان کو بھی اجازت ہے کہ بارہ گھنٹے وہ اندر رہیں گے اور بارہ گھنٹے ان کو باہر پھرنے کی اجازت ہے اور یہ اگر عمران خان کے ساتھ کیوں کر رہے تھے وہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ یہ خود خوف میں ہے کہ عمران خان کچھ کہنا دیں کسی کو لیکن یہ بتائیں جب کسی سے بات بھی نہیں کر رہے تھے ان کی سائیکل کیوں لے لی گی ان کا کھانا کیوں بند کر دیا گیا ان کے ساتھ اس ظلم کیوں کر رہے تھے کیا وہ عمران خان کو جیل میں مار دینا چاہتے تھے یا ان کو وہاں جیل میں ختم کرنا چاہتے تھے پھر یہ کہتے کہ جی ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا آپ یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر چھو بیٹھے رہیں گے ہمیں انہوں نے جیل میں ڈالا ہمارے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کیا لگایا انہوں نے کہ شاید ہم گھریلو خاتون ہیں شاید ہم اپنے کچن میں اپنے بورچی خانے میں بم تیار کر رہے تھے اسیمبلی اڑانے کے لیے اگر کوئی اور دفعات لگانی تھی کم سے کم بھینس کی لگا دیتے پرانے زمانے میں تو بھینس ہوتی تھی یہ بم کدھر سے آگئے آپ یاد رکھیں جو ہماری نیشنل اسیمبلی ہے وہ اوان کس کیا ہے وہ لوگوں کا اوان ہے وہاں پہ لوگوں کے نمائندے بیٹھتے ہیں اس کے اوپر حملہ کس نے کیا تھا رات کو لوگوں کے نمائندوں کو کون اٹھا کے لے گیا تھا وہ ہم نے حملہ کیا تھا ہم تو دو خاتون اکیلی ایک فٹ پاک پہ ساڑھے پانچ بجے کھڑی تھی اور انہوں نے ہمیں اریسٹ کیا خالی ہاتھ تھی انہوں نے کہا جی ان کے ہاتھ میں میگا فون تھا اور یہ پتہ نہیں کیا لوگوں کو اکسار رہی ہوں گی خالی ہاتھ وہ ویڈیو کے اوپر بھی آیا ہوگا کیونکہ کوئی بی لاغر ماشاءاللہ آپ کا کوئی بھائی ہوگا جو ہمارا انٹرویو لے رہا تھا آپ ہمیں اریسٹ کر کے لے گیا ہمیں بھی بند کر دیا وہ یہی جو ان کے ڈیتھ سیلز ہوتے ہیں نہ کوئی کمیونکیشن کی کسی کو اجازت تھی نہ ہمارے سے کوئی بات کر سکتا تھا لیکن وہاں پہ بھی میری بہین اور میں یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارا بھائی اور کئی سو اور قیدی کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے آگے تو پھر ایک چھوٹا ورانڈا تھا اور ایک چھوٹا سا سہن تھا کہ وہ کس طرح گزار رہے ہوں گے وہ تو ایک گلی میں ووق کرتے ہیں ان کے آگے تو باہر کوئی روشنی بھی نہیں نظر آتی ہم ان کو دیکھ کے اتنا انسپائر ہوتے ہیں کہ انہوں کا کتنا حمد اور حوصلہ ہے اور انہوں نے کس طرح پیغام ابھی کیا پیغام بھیجائے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمیں پیغام آ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر میں کہہ میں کوئی ناؤ دس اور ایف آئی آ رہے ہیں کوئی اٹک کی بھی ہے اور پتہ نہیں اور کئی پنڈی کی بھی اور حسن بدل کان کان کی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم جیل سے نکل رہے تھے تو اسلام آباد پولیس پتہ نہیں انہوں نے کس طرح فیصلہ کیا کہ شاید دو تین دن کے لیے ہمیں چھوڑ دیا ہے اس نے کیا پتہ ہمیں دوبارہ اریسٹ کر لے انہوں نے ہمیں یہی ایک قسم کی واننگ ہی آئی ہے کہ اگر آپ دس پندرہ دن چپ نہ رہے تو ہم آپ کو دوبارہ اٹھا لیں گے آپ کے اوپر ہمارے پاس کیسز ہیں ہم آپ کو اٹھا لیں گے تو کیا پتہ یہ میری آخری آپ کے ساتھ بات ہو اس کے بعد ہم پھر شاید جیل چلے جائیں لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے آخری جو ان کا پیغام کا حصہ تھا وہ بتا دیتی ہوں انہوں نے کہا دیکھ لیں کہ آپ نے انگریز جو جب تھا اپنے ملک میں پورا میں نے تجاج کی ازازت دیتا تھا جب وہ ہندوستان کے اوپر قابض تھے لیکن ہندوستان میں اجازت نہیں تھی کہ آپ یہاں پہ تجاج کر سکیں لگ یہی رائے کہ جو انگریزوں کے ہی قانون کے تحت لگ یہ رائے کہ ہم بھی کسی کولنی کا حصہ ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے تو آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپ نے چونٹوں کی طرح اس زمین پہ رینگنا ہے آپ کو ڈرا رہے ہیں ہمیں ڈرا رہے ہیں یہ ڈر کے خوف آپ کے اندر پھلا رہے ہیں کیونکہ خود ڈرے ہوئے ہیں جو ظلم کر ظالم ہوتا ہے وہ خود ڈرہ ہوتا ہے آپ نے اس ظلم کو برداشت کرنا ہے یا آپ نے اپنے حق کے لیے پاکستان کے لیے اس کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے ہیں یہ ان کے آخری الفاظ تھے یہ پیغام تھا میں نے آپ کو ان کا پیغام دے دیا اب ان کو دیکھ کے اتنا انسپائر ہوتے ہیں کہ انہوں کا کتنا حمد اور حوصلہ ہے اور انہوں نے کس طرح پیغام ابھی کیا پیغام بھیجائے ہمیں اللہ والکڑے Ide Rim رب پاکستان آپ کے لیے کہ انSHAR میں ڈرہ کھڑے کرنا گئے